اپافیس ایک خلائی چٹان کا نام ہے جو اس وقت میڈیا میں ایک نمائی خبر بن گئی جب دسمبر دوہزار چار کی مہینے میں ماہرین فلکیات نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ تیرہ اپریل دوہزار اونتیس کو اس چٹان کے زمین سے ٹکرانے کا امکان ہے اس خبر نے ساری محضب دنیا میں تیل کا مچا دیا ہزار فٹ چوڑی ایسی کسی چٹان کے زمین سے ٹکرانے کا مطلب سیکڑوں ایٹم بموں کے برابر تباہی کروڑوں لوگوں کا مرنا اور پوری دنیا کا نظام معطل ہونا تھا تاہم بات میں زیادہ درست مشاہدات نے اس امکان کو رد کر دیا ناسا کی رپورٹس کے مطابق یہ چٹان تیرہ اپریل دوہزار اونتیس کے دن زمین کے بہت قریب یعنی بیس ہزار میل کے فاصلے سے گزرے گی لیکن اس کا زمین سے ٹکرانے کا امکان نہیں ہے لیکن یہ فاصلہ اتنا کم ہے کہ اس دن لوگ اسے اپنی آنکھوں سے زمین کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے انٹرنیٹ پر موجود ویڈیو پر اگر اس منظر کو دیکھا جائے تو لگے گا کہ ہمیں ہزار میل کے جس فاصلے سے یہ چٹان زمین سے گزرے گی وہ خالائی مایارات پر بال برابر فاصلہ بھی نہیں ہے گویا انسانیت کو ایک عظیم دہب باہی سے بال برابر فاصلے سے بچا لیے گیا اسمانی صحیفوں میں قیامت سے متعلق جو بیانات آئے ہیں ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کسی اسمانی آفت سے جنم لے گی موجود سائنسی معلومات کے مطابق اس کی ایک ممکنہ شکل ایسی ہی کسی خلائی چٹان کا زمین سے ٹکرانہ ہے جس سے ہونے والی تباہی زمین پر موجود تمام مخلوقات کو ختم کر دے گی ڈائنسور اور زمین کی ستر فیصد انواح کو جس چٹان نے ختم کیا تھا وہ محس دس سے پندرہ کلومیٹر لمبی تھی نظام شمسی میں اس سے کہیں زیادہ بڑی چٹانیں گھوم رہی ہیں اور جس روز اللہ کا ایزن ہوگا ان کا رخ زمین کی طرف ہو جائے گا بہت سے سائنسانوں کے نزدیک ایسی کسی چٹان کا زمین سے ٹکرانہ ایک یقینی عمر ہے اور یہ اگر کا نہیں کب کا معاملہ ہے یعنی اس بات کا وقت تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہونا لازمی ہے مریخہ اور دیگر مقامات پر خلائی مشن بھیجے جانے کی ایک وجہ زمین کا متبادل تلاش کرنا بھی ہے انسانی دماغ جو انسانی شخصیت کی اصل ہے اسے کسی دھاتی کالب میں منتقل کرنے کے جو مختلف پراجیکٹ دنیا میں جاری ہے ان کے پیچھے جہاں موت کو شکست دینے کی خواہش ہے وہیں اس کا مقصد انسان کیلئے ایسا کالب تیار کرنا ہے جو دیگر سیاروں کے ہر طرح کے سخت محول میں رہ سکے دور جدید میں اہل مغرب اور دیگر جدید اقوام اگر اس رخ پر سوچ رہی ہیں تو اس کے پیچھے انکار خدا کی وہ سوچ ہے جس کے مطابق یہ کائنات بخت و اتفاق کا ایک کارخانہ ہے جہاں انسان خوشکسمتی سے آ گیا ہے یہ مادی دنیا آخری حقیقت اور یہ زندگی واحد سچائی ہے دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے والے ہیں اسمانی صحائف میں قیامت سے پہلے تین بڑی پیشنگوئیاں کی گئی تھی ایک حضرت عیسیٰ کے آنے دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور تیسری یاجوج ماجوج کے دنیا پر غالب ہو جانے کی پہلی پیشنگوئی انجیل کے نزول کے ساتھ پوری ہو گئی اور انجیل میں صرف دو پیشنگوئیاں رہ گئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور یاجوج ماجوج کا غلبہ قرآن کے نزول کے ساتھ دوسری پیشنگوئی بھی پوری ہو گئی اور قرآن میں صرف یاجوج ماجوج کی پیشنگوئی رہ گئی موجودہ دور میں مغربی اقوام کے غلبے کے ساتھ یہ تیسری پیشنگوئی پوری ہو چکی ہے اب صرف قیامت کا آنا رہ گیا ہے جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جو قیامت کی آنے سے قبل خود کو قرآن کا مطلوب انسان بنا لے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو قیامت کی اتنی سریح نشانیاں دیکھ لینے کے بوجود غفلت میں رہیں